اسلام علیکم ویورس میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا نیوز بھائی کی چینل میں سو ویڈا سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پہلے بات کریں گے آج کے انسیڈنٹ کے بارے میں جو کہ یہ ٹنگڈار میں پیش آیا ہے ٹنگڈار میں بتایا جا رہا ہے کہ آج چار بجے ایک ایکسیڈنٹ ہوایا ہے جو کہ بہت زیادہ جس کی شدت بہت زیادہ تھی وہی واقعے پہ ہی اس کے ڈریور کی موت ہو گئی اور نیا ریپورٹ بتایا جا رہا ہے کہ سات سے آٹھ افراد جو کہ زخمی ہے اور ان کو ہسپٹل شپٹ کیا گیا ہے اور جو شدیت زخمی تھا جو کہ ڈریور تھا وہ وہی سے وہ وہی پہ زخموں کی تاب نہ لاکر یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا سو قائز آج کا جو ہمارے مہن تابک ہے وہ ہیں بلیک میجک جو کہ آج کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ فہل رہا ہے تو ہمارے کشمیر میں اس کے بہت زیادہ کیسز دیکھنے کو ملے ہیں آپ لوگ انہیں خود بھی دیکھا ہو گئے کہ ہر دن سوشل میڈیا پہ ایک نہ ایک پوسٹ ہوتا ہے کہ آج یہاں پہ اس کو بلیک میجک کیا گیا ہے وہاں پہ ایسے پایا گیا کسی نے ایک ویڈیو ایسا بھی آیا ہے کہ ایک کبوتر کی چونچ میں تعویز بندہ ہوا تھا اور اس کے آگے تار لگی ہوئی جس کو لوکلز نے وہاں پہ پکڑا اور اس کو پھر وہ تعویز باہر نکالا اور اس کبوتر کو چھوڑا ایسا ہے قصہ دو دن پہلے جو کی پہلے پورا میں پیش آیا ہاں پہ جو ایٹی ایم پہ انٹی نہ لگی ہوئی تھی تو اس میں تعویز پائے گے جس میں بہت کچھ وہاں پہ لکھا ہوا تھا اور بات میں وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا اور اس کے بعد اس سے پہلے ایک ڈال جو کی سرنگر میں ایک لیڈی نے ایک دھرخت سے اتاری اس کے سر کے اندر تعویز لگا ہوئے تھے اور اس کو بھی وہی پہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا اور کل ایک ویڈیو کلپ جو کی بہت زیادہ وائرل ہوئی جو کی انتناک سے تھی وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ انہوں نے ایک بیڑ کو لایا تھا اور اس کو مار کے زمین کے اندر دفنایا ہوا تھا اور اس کے اندر تعویز لگے ہوئے تھے تو بعد میں اس پر جس نے وہ وہاں سے نکالا اس نے بولا کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ کبوتر کچھ کبوے وہاں پہ زمین کو کھود رہے ہیں تو کچھ دیر بعد میں وہاں پہ گیا ہم نے وہاں پہ ایک خدائی شروع کر دی وہاں سے ہم نے دیکھا کہ ایک بیڑ جس کا سر ایسے ہی ہے اور اندر سے جو اس کی باقی باڈی ہے وہاں پہ ایک تعویز بڑے ہوئے ہیں اور آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہ ہے ہمارا معاشرہ یہاں پہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کشمی میں آج کل بلیک میجک بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور کوئی اور نہیں کر رہا ہے ہم ہی لوگ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جس کو اپنی نیبر کی طرح کی پسند نہیں آتی ہے یا میں کروں گا کیونکہ مجھے اپنی بائی کی طرح کی پسند نہیں آتی ہے یا آپ کرو گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو بلیک میجک نہیں کیا تو یہ آپ سے آگے بڑھ جائے گا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے روپے پورا بھروسہ اٹ گیا ہے یہ ہماری سماج میں آج کل بہت زیادہ پایا جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے دور ہٹے اور دوسروں کو بھی بولے ہم اگر مین اس پہ فوکس کرے پہلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے ہمیں ان پیو کو پکڑنا چاہیے جو کی یہ سب دیتے ہیں پہلے ان کے ٹھکانوں پہ جانا چاہیے اس پہ مجھے لگتا ہے کہ پولیس دپارٹمنٹ کو اور لوکل اس کو بھی اس پہ کیا کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ان کو جا کے پکڑنا چاہیے جو ایسے کام کرتے ہیں جو ایسے تعویز دیتے ہیں اور کسی کی زندگی تباہ کرتے ہیں اور آپ اپنی جگر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی جگر کسی کو دیکھو گے تو اس کو ویڈیو کے لیے بنا اور سوشل میڈیا پہ ڈالو اس سے وہ ہائلائٹ ہو جائے گا ان کو گھر سے گھسیٹ کے باہر نکالنا ہے ان کی ویڈیو کے لیے اٹھانی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے پھرے بعد میں خود کہیں گے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی اپنی لیوان پہ کھڑا ہونا ہے انڈے جو لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے آواز ایسے اٹھانی ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ دیکھو گے وہاں پہ اس کو ویڈیو کے لیے اٹھا اور سوشل میڈیا پہ ڈالو کہ یہ ایسے کر رہا ہے اور اپنی کمیوٹی کو بولو اگر گاؤں میں کوئی کمیوٹی ہے ان کو بولو کہ ایسے ہو رہا ہے ہمارے گاؤں میں یہ ایسا کر رہے ہیں تو اس کے خلاف وہ ایکشن لے گی اور ضرور لے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے سماج میں ایک برائی ہے اسے ختم کرنا چاہیے تو اس کے خلاف کمیوٹ سیکشن میں اپنی ویوز ضرور دیجئے اور ہاں چنل پہ نئیو چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اگر ویڈیو پسند آیا تو اس کو شیئر کیجئے ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ